خطیب اہلہ سنت حضرت مولانا محمد باخر علیہ صدیقی خادریہ چشتی پارغل تحصیل سیاستہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ ومن طبعہ بحسان إلى يوم الدین ام عباد قَالَ اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ يسلون عن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزید وبارک على حبیبك ونبیك محمد وعلا آلہ واسحابہ وبارک وسلم وقال تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظيم الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم خانخواہ جیلانیاں میں ذکر شاہ جیلان کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں آپ تمام سے میں عدباً معافی چاہتے ہوئے ایک بات ارز کرتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھئے یہ خانخواہ جیلانی ہے اس کا تعلق شاہ جیلان سے ہے اس میں شک ہے نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس خانوادے سے جو متعلقین ہیں وہی یہاں پہ جمع ہیں بھائی آپ ہمارے کو سکانا کئی کو سکانا آپ جیلانی ہیں میں جیلانی نہیں ہوں آپ میرے کو سکانا کیا سکانا ہر فنکشن کا ہر پارٹی کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا شادی میں گئے شیروانی پہنے ولی ماں میں گئے کوٹ پہنے کوٹ کو گئے کوٹ پہنے ہسپٹل کو گئے ڈاکٹر کا جو ڈریس ہوتا وہ پہنتے تو بھائی آپ شاہ جیلان کی مجلس میں آئے تو کرتا پیجما تھوڑا آتر لگا کے ٹوپی پہنے کے آنا اس لیے کہ ہم کو یخین ہیں گمان ہیں جب شاہ جیلان کا ذکر ہوگا تو وہ تشریف لا سکتے ہیں اس میں شک ہے شک ہے تو بولی اگر یہاں بیٹھ کے المدد یا ہو سے آزم بولے تو مدد آتی یخین نہیں ہے تو پھر چینڈنے کی کیا بات ہے میں آپ کو کچھ یاد دلایا آپ شکریہ بھائی آپ میں کو یاد دلایا کوئی بات نہیں دیکھیں ہماری ہمارے جو ہماری جو جماعت ہے مجلس اہل سنت وال جماعت آج پچپن سال سے شہر ہیدر آباد میں آخائت کی درستگی کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ جو چیزوں میں ہم سے لا پروائی ہوتی اس کو تھوڑا سا نکھار رہے ہیں بھائی آپ کوئی پین کے ولی ماں میں جا رہے ہیں اگر پرتا پیجما پینے تو نہیں آنے دیتے آنے دیتے مگر یہ محفیلیں ایسی ہیں اس میں تھوڑا عدب کا خیال کرنا اور زیادہ میں نہیں بولتا آپ لوگ شاہد جیلان والے ہیں اور لازٹ تخلیر میں میں ایک بات بتایا تھا کسی کی زبان سے نہ سبحان اللہ نہ الحمدلہ کچھ نہیں کیا نہیں ہمارے پاس سے یہ سب چیزیں چلے گئے تو پھر کس کا نباخی رہیں گا ایک سوال ہے میرا آپ سے ہمارے خانوادے سے ہمارے یعنی میں بھی اخیدت مند ہوں در کا کتہ ہوں میں بھی اپنے آپ کو شاہد جیلان سے منصوب رکھتا ہوں اس لئے خادری لکھتا ہوں اگر یہ چیزیں ہم میں سے چلے گئی تو پھر کس کے پاس آئے گی ہمارا آنے والا جنریشن اس کو ہم کیا سکھا رہے ہیں نہیں بغیر ٹوپی کے بھی جا سکتے پینٹ شرٹ پہ بھی جا سکتے ٹی شرٹ پہ بھی جا سکتے اب میں کیا بنوں کچھ نہیں بولتا آئیے موضوع کی طرف جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا شانی نوزول یہ ہے ہمارے جلسوں میں میجوریٹی نہیں دیکھتے ہمارے جلسوں میں آپ کہیں بھی آگے دیکھئے خلوت میدان میں جامے مسجد افزل گنج میں آئیے ہم میجوریٹی نہیں دیکھتے ہم محبت والوں کو دیکھتے دو محبت والے بھی ہے تو ہم بولتے ہم یہ نہیں ہیں ادھر تبلیغی بیٹھے واہ ادھر اہل حدیث بیٹھے واہ ادھر فلاں بیٹھے واہ سو کوئی اچھے دیکھے جیسی بات کر کے لفافہ لے کے جانے والے نہیں ہیں ہم لفافے لے کے کام کرنے والے نہیں ہیں ہم چندے نہیں مانگتے ہیں اور ہم آپ سے ہماری تعریف نہیں چاہتے واللہ ہم بحر علوم کے خانوادے والے ہیں بحر علوم کے ایک مثال دیتا ہوں بحر علوم مولانا عبدالخدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ایک عرض کیا یا شیخ میں آپ کے ایک تصویر لینا چاہتا ہوں حضرت بلے اے سامیہ تصویر لیتے اچھا مگر لینے کے بعد لا کے بتانا میرے کو لا کے بتایا حضرت آپ کی تصویر لیا دیکھیں کتی اچھی آئی بلے ایسا نیچے رکھو بلے حضرت نیچے رکھو میاں رکھ دیا نیچے بلے اب اس کو پیڑ سے گھسو بلے بلے حضرت آپ کی تصویر میں پیڑ سے گھسو یہ جہیں میہ حقیقت ہماری بلے دل مرنا نفس مرنا نفس کٹنا ہم لوگ چندے نہیں لیتے پوچھئے آپ سے ہم لوگ لفافوں کے نہیں ہم پیٹرول کے نہیں ہم آنے جانے کا نہیں کچھ بھی نہیں ہم یہ کنڈیشن بھی نہیں رکھتے آپ چائے پیلائیے کھانا کھلائیے بیٹھ کے دو باتیں محبت کی سنیے آپ بھی غلام جیلان ہو جائیے ہم بھی غلام جیلانی ہو جاتے یہ مقصد ہمارا ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی بات کا برا نہیں ماننا بھائی آپ برا نہیں ماننا اگر آپ علماء کی خدر نہیں کریں گے علماء کی عزت نہیں کریں گے تو کس کی عزت کریں گے پھر وہ رول پیٹھ کھڑا اسپیکٹر کو آپسلوٹ کریں گے ارے بھائی علماء آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں ان کا احسان مانو ان کا شکر ادا کرو ان کا ریسپیکٹ کرو اللہ جو اہل علم کی ریسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت ساری راہیں کھول دیتا ہے آئیے موضوع کی طرف ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز خیامت اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ایک مخام عطا کرے گا اللہ تعالیٰ پلیس بی کانسنٹریٹ ٹورٹس می میری طرف توجہ سے سنیے جو میں بتا رہا ہوں قرآن حدیث سے نہیں ہٹوں گا جہاں ہٹا روک دینا آپ ہاتھ بتا کے بھائی آپ ہٹ گئے موضوع سے بل گئے اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز خیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وہ مخام عطا کرے گا ایک نورانی ٹیلہ عطا کرے گا ایک نور کا ٹور عطا کرے گا وہ جو نورانی مخام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو عطا کرے گا وہ مخام دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے اتنی بات تو کنفارم ہے روز خیامت اندھیرہ ہوگا جس کو جتنا نور ملنا ہے نور ملے گا میلاد کے مہنے میں نور کس کو ملے گا نور کہاں سے ملے گا یہ سو بتا دیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب پر ریکارڈ ہیں آپ سن سکتے ہیں اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سارا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ اور ہم بغیر کسی مروت کے جو حق ہے وہ بولتے ہیں نور نور عطا کیا جائے گا اور اندھیرے میں جب روشنی ملے گی تو اس اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی کی خدر کیا ہوگی کبھی کمرے میں لائٹ بند ہوگی ہے جب اندھیرہ ہو جاتا اس وقت آپ اندازہ کریے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو نور کا ایک تور عطا کرے گا ایک تیلہ عطا کرے گا تو وہ مخام دیکھ کر اور شہدہ ناز کریں گے رش کریں گے ناز کریں گے اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے جن کو یہ مخام حاصل ہوگا یا رسول اللہ ان کی صفتیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں یہاں پر ان کے کیا عمل ہوں گے بتائیے تاکہ ہم محبت کریں نہیں آیا یہ آیا یا رسول اللہ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے یا رسول اللہ ان کی صفتیں کیا ہیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں آپ نے بڑی دیر سے پیرانے پیر کی شان و عظمت سننے کے بعد ضرور آپ کے دل میں پیرانے پیر سے محبت پیدا ہو گئی ہوگی حاضرینِ محترم اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی صفتیں یہ ہوگی کہ وہ اگر کسی سے محبت رکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھیں گے ان کے درمیان میں کوئی پیسے کا لینے دینے سے یا ان کی رشتہ داریوں کا کوئی معنی نہیں رہے گا اگر وہ محبت رکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں گے اگر ہم آئے ہیں آپ کے پاس آپ تمام خانواد جیلانیاں کے مجورٹی ہیں مجھے یقین ہے اگر ہم آئے ہیں آپ کے پاس تو پیرانے پیر کی محبت میں آئے ہیں اور آپ بھی اگر بیٹھے ہیں تو پیرانے پیر کی محبت میں بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں آپ لوگوں کے صدقے میں میری بھی کامیابی ہو جائیں ایک حضوری ہو جائیں اسی امید پہ بیٹھے ہیں یا شاہ جیلان ایک نظر ہم کو بھی اپنا جلوہ دکھا دیں چاہے وہ یہ آنکھوں کے ذریعے یا نیند میں جیسے ہو حضرتین محترم جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی صفتیں بتائیے تاکہ محبت کریں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپس میں محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں گے اور ان کی محبت کوئی رشتداری یا مال کا لینے دینے کی وجہ سے نہیں ہوگی پھر اللہ کے رسول فرمائے آگا ہو جاؤ اگا ہو جاؤ بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اولیاء کا لفظ آیا ولی کا معنی دوست ہوتا ہے یہاں پر اولیاء یعنی دوستوں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ حزن و ملال کرتے ہیں خوف اور حزن یہ دو باتیں آئی ہیں یہ خوف کیا ہے اور حزن کیا ہے خوف وہ ہے جو آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کی جو مصیبت کی فکر ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور جو پسلے گزر گیا اس سے ہم کو حزن ہوتا ہے تو حاضرین محترم یہ آیت کا شان نزول یہ آیت کی تفسیر تھی آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری جیسا آپ کا ہمارا ایمان ہے آپ کے میرے آخا خاتم النبیین ہیں آپ کے میرے آخا آخری نبی ہیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں جب جب اللہ کے بندوں کے علاوہ جو شر جن کے دلوں میں شر تھا وہ جب شرارت کیے شیطان کے ورغلانے میں آگئے نبیوں کی مخالفت کی نبیوں کی عزت کو پامال کیا نبیوں کا مزاہ خورایا نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اللہ نے عذاب کو نازل کیا اور نبی کے بعد نبی نبی کے بعد نبی بھیستا گیا تاکہ اللہ کا پیغام وحدانیت اور رسولوں کی نبوت کا سلسلہ جاری رہے اور انسانیت کو راہِ ہدایت نصیب ہو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تھوڑا سا جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں میری باتوں کا ریپلائی کریے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں اب آپ کے میرے آخا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب یہ نبو اب یہ وحدانیت اور نبوت کا جو میسیج ہے جو یہ مشن ہے اس کو صبح خیامت تک جاری رکھنا ہے اللہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد ولیوں کا سلسلہ جاری رکھا اب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں ایک اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو جلالی ہوتے ہیں وہ جلالی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جمالی جلالی جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہے کوئی بھی خلاف شریعت کام دیکھے تو انہوں خاموش نہیں بیٹھتے نہیں بیٹھتے خاموش بولنا ان کے لئے ضروری ہو جاتا کیوں؟ ان کی صفت میں اللہ رب عز و جلال کا جلال ہے جلالی صفت ہے ان میں انہوں خاموش نہیں رہ سکتے خلاف شریعت کام ہوا فوری بولنا سمجھانا بولنا نہیں بولے تو سختی سے بولتے اب حدیث کا کیا حکم ہے سنیے حدیث کا حکم ہے جب کبھی آپ کوئی غلط کام دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیے اگر نہیں ہو سکرا زبان سے بولیے وہ بھی نہیں ہو سکرا تو دل میں برا مانیے یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے اب کوئی کام خلاف ہو رہا نہیں بولے تو پھر کون بولیں گا میں آپ کو ایک بات یاد دلایا کئی لوگ منڈی ہلا ہے ہر پارٹی کا ایک ڈریس کوٹ ہوتا شادی میں شیروانی ولی میں کوٹ پائنٹ اور ہمارے وکل صاحب موجود ہیں وکل صاحب کوٹ پہن کے کوٹ میں جاتے جج کے سامنے اپروچ ہونا ہے تو کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے سب کر کے اپروچ ہونا پڑتا good behavior کے ساتھ کوٹ ہے میں لائے وہاں رکھا بول تو پہن کے آؤ بلتے دنیا کے ایک آدمی کے سامنے کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جا رہے ہیں آپ میں کہاں ہیں یہ سوچ لیجئے تو جلالی صفت ہوتی جمالی صفت ہوتی جلالی صفت جن میں ہوتی ہے انہوں خاموش نہیں بیٹھ سکتے آئیے حاضرین مہترم اب یہ جو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے صبح خیامت تک جاری رہتا اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے ولیوں کو بھیجا اور ایک بات سنیے نبوت اور ولایت میں فرق کیا ہے نبوت کے احکام اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آتے ہیں جس سے نبی ہر لحاظ سے اس کو implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اپنی پریکٹس کے ذریعے کبھی اپنی باتوں کے ذریعے کبھی اپنے احکام کے ذریعے جب وہ نئی مانے تو پھر تلوار نکلی اور یہ پورے غزوات ہوئے صحیح ہے سمجھ میں آری بات نبی نے تلوار بھی اٹھایا ہے ہاں اب یہ جو احکامات اللہ کے پاس سے نبیوں کے لیے آئے اس کو implement کرنے کے لیے کبھی نبی اپنی پریکٹس کے ذریعے لوگوں کو سکھا ہے کبھی اپنی ٹیچنگ کے ذریعے لوگوں کو پریکٹس کرنے کے لیے کہا اور جب وہ بات نہیں مانے تو انہوں نے تلوار نکالا یہ بات اپنی جگہ ہے اب ولی کیا ہے ولی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں سے نکل کر جو اللہ کی طرف جاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے دنیا میں تو موجود ہیں لوگ پہچھانے نہیں زندگی بھر رہے اپنا کام کرتے رہے مخام پائے سب پائے لوگ آئے ان سے مستفیض ہوئے لیکن ان کو پہچھانے نہیں ہمارے پاس ایک مجزوب صاحب کا خصہ مشہور ہے ہمارے بڑے بتاتے ہیں پیر حشمت علی صاحب مجزوب تھے یہ جو کمیلہ ہے کمیلے سے گوش لے جاتے تھے ہر دور میں شرارت پسند لوگ رہے ہیں تو ان کے گوشت کے ٹوکرے میں گوشت زیادہ ڈالتے تھے ارے بڑا اٹھا کے لے جاتا چار اجمی اٹھا کے یوں سر پہ رکھ دیئے تو وہ صاحب یوں لے کے باہر نکلتے ٹوکرہ اوپر جاتا انہوں نیچے چلتے تھے حقیقت ان ایسے خانوادوں میں جب آپ آئیں جب میں بھی جاؤں تو میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں عدب سے جانا حضور سے جانا دل میں دیکھئے ہمارے بڑے کیسے تھے درگاہ میں گئے تو ایسے جاتے تھے آنا ہے تو ایسی جاتے تھے آج سعودی عرب میں رہ کے بطمیز یہاں بڑھ گئے تھوڑا سا دنیا کی تعلیم حاصل ہو گئی ڈاکٹر بن گئے یہ مول بھی آؤٹ ڈیٹیڈ مول بھی آپ آؤٹ ڈیٹیڈ سمجھ رہے ہیں مگر خیامت میں جب دیکھیں گے تو آگے انہوں رہیں گے پیسے کون رہتے میں نہیں بولتا تو یہ عدب تھا ہمارے بڑوں میں ہم دیکھیں آج خانے کعبہ کو جا کے پیٹ بتا کے آ رہے ہیں خانے کعبہ کو پیٹ بتا کے آئی یہ کیا ہے ارے وہ خانے کعبہ ہے نبی کے لیے جھکتا تھا جھکتا ہے ولی کی زیارت کو خانے کعبہ جاتا ہے یہ ولی کی درگہ وہ ہے جو سیدھے تو چلے کے تم بدتمیز ہی کرے تو پیروں سے چل کے واپس نہیں آسکتے وائنچ گرتے یہ بات اور ہے کہ پکڑ نہیں ہوتی مگر جب پکڑ ہوتی تو اچھے اچھے پکڑے جاتے ہیں ہمارے سے دور نہیں ہے بغدادی پیر کی درگہ گئے تو وہاں پکڑے جاتے کیا پکڑے گیا شیطان کون اندر کا نفس جو موٹا ہو گیا نفس سے ہم مارا باتیں تو طویل ہوتی ہیں میں جو بات بتا رہا تھا موضوع کی طرف آتا ہوں اب یہ جو اولیہ اکرام سے کرامتیں جو سرزد ہوتی یہ کرامت ہوتی کیا ہے یہ کرامت کسی نہ کسی نبی کے موجزے کا فیض ہوتی ہے تو یہ کرامت سادر ہوتی ہے اور کرامت جب ہم دیکھتے نبیوں کی سیرت نبیوں کی زندگی معلوم ہوئی تو یہ کرامت کسی نبی سے جا کے ملتی ارے ہاں فلا نبی نے بھی ایسا کیا تھا ان سے سرزد ہوا یقینہ تھا اور اولیہ اکرام عام طور پر کرامتیں نہیں بتاتے جب لوگ ان کی مخالفت کرتے جب لوگ ان کے مخالف ہو جاتے جب لوگ ان کے بارے میں برا بھلا بولنے لگتے تنس کرنے لگتے تو جب کرامت انہوں نہیں ظاہر کرتے وہ ایک کچھ ایسا ہو جاتا جب سمجھ میں آتا ارے میں فلاں کو ایسا کرا تھا تو ایسا ہوا جب وہاں لاک توبہ تلہ کرلو جو ہونا تھا ہو جاتا اللہ تعالیہ آپ کو میرے کو اولیاء اکرام کا عدب احترام دل سے کرنے کی توفیق دے اور علماء اکرام کی عزت کرنے کی توفیق دے اور خانوادوں میں جو تعلیمات ہوتی ہیں چاہے وہ ایسے جلسوں کے ذریعے ہو یا ایسے بزرگوں کی کتابوں کے ذریعے جو بھی تعلیمات ہوتی ہیں اس کو ہم کو عمل ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین